اسلام علیکم کیسے ہوں تو امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح بات سے محفوظ رکھے ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ سے اس طرح ملاقات ہو لیکن حالات اور واقعات کچھ اس قسم کے ہو گئے کہ ہم مجبور ہو گئے آپ سے اس طرح بات کرنے پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات ہم خود کریں اپنے موں سے کریں کیونکہ آپ یہی سمجھیں گے کہ ہمارا اتعلیم ادارہ ہے کہ ہم خود تیچرز ہیں اس لئے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات ہمیں بہت کلک کی جب نبی نے کہا اپنے موں سے کہ میں نبی ہوں مجھ پر امان لاؤ تو ایک جماعت نے کہا کہ کیسے امان لائیں فرشتہ لاکر دکھاؤ تو جب لوگوں نے نبی سے نبی ہونے کے گواہی مانگی تو آپ کے اور میرے سچ کی کیا اوقات ہے بہرحال سچ کہنا تو ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے حالات و واقعات سننے اور انہیں پر رکھنے کے بعد آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے دجالی فتنے کے خلاف کھڑے ہوں گے یہ آج کی بات نہیں صدیوں پرانے قصہ بھی نہیں بارہ تیرہ سال پہلے تعلیمی اداروں اور اساتیزہ کے خلاف ایک پرزور محیم جلائے گئی تعلیمی اداروں اور اساتیزہ کو بدنام کیا گیا نتیجے کے طور پر مار نہیں پیار ہمارے سامنے آیا اس صورتحال نے اساتیزہ کو اور تعلیمی اداروں کو ادب لحاظ تحصیب کو آج کی تعلیم ادب اداب لحاظ سے اگر آپ کمپیر کریں تو فیصلہ آپ خود کر لیں گے اب بات کرتے ہیں آج کی جیسے ہی ملک میں کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس آیا یہ محیم پھر پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی جس انداز میں تعلیمی اداروں کے خلافات کی گئی جس لہچے میں تعلیمی اداروں کے خلافات کی گئی اس میں والدین اور تعلیمی اداروں کے درمیان ایک خلیج قائم کر دی والدین اور تعلیمی اداروں کے درمیان اعتماد کی فضا کو ختم کر دیا ان کے بچے کیا حقائق اور کیا مقاصد ہیں وہ ایک کروا سچ ہے کہ دو فیصد تعلیمی ادارے یا عمرہ یہ نہیں چاہتے کہ میڈل کلاس دبکے کا بچہ آگیا ہے پہلے انہوں نے بچہ گورنیٹ سکول جاتا تھا گورنیٹ سکول میں پڑھتا بھی تھا انہوں نے گورنیٹ سکول کی تعلیمی فضا برباد کر دی پھر بچے پڑھتے سکول میں چلے گئے اور آج یہ حالات پیدا ہو گئی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پڑھتے سکول بھی جلد باندھو جائیں گے یہ پڑھتے سکول کیا ہیں کیا کرتے ہیں کیسے چلاتے ہیں کون چلاتے ہیں اس پر بعد میں تفصیلان بات کریں گے پہلے میں کس آپ سے شیئر کرنے جاؤں گی ایک بدہرہ تھا اس کا کمی بھی تھا آپ لوگ جانتے ہیں بدہروں کی کمی ہوتے ہیں بے چانس بڈیرے اور کمی دونوں کے بیٹوں کی ایج سیم تھی جب بیٹا بڈیرے کا چار ساڑ چار سال کا ہوا تو اس نے سکول میں ادمیشن کروایا بچہ ریڈی ہوتا، یونیفروم پہنتا ماں صدقے والی جاتی، باپ خوش ہوتا کمی سکول چھوڑ کے آتا، سکول سل آتا بچے میں تبدیل ہی آری تھی اس کے ذہن میں آیا یار میرا بچہ بھی تو پڑھنا چاہیے اسی ایج کا ہے وہ بڈیرے کی ٹانگیں دباتے دباتے بڈیرے سے کہتا ہے صاحب جی میرا بچہ بھی سکول جائے گا میں نے سوچا میرے بچے کو بھی سکول بھیجتے ہیں بڈیرے نے اسے کہا تم اس کی فیس دے لگے فیسیں بہت ساتھ ہوتی ہیں اس نے کہا میری ساری تنخواہ لے لیں میرا سب کچھ لیں میرا بچہ سکول بھیجتے ہیں یہ کہہ کہ کمی گھر آکے سکون کی نہیں سو گیا لیکن بڈیرہ نہیں سو سکا وہ ساری رات جاتا ہے اس نے سوچا کہ اگر کمی کا بیٹا بھی سکول جائے گا تو میرے بیٹے کا بستہ اور جوتہ کون اٹھائے گا گورنمنٹ سکول جہاں بچہ پڑھتا ہے گورنمنٹ سکول میں ایک بچہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے پڑھتا ہے آپ اور میں ٹیکس پہ کرتے ہیں گورنمنٹ سکول میں ایک بچے پر آٹھ سے دس ہزار مہانہ خرچہ آتا ہے ایسے صورتحال میں گورنمنٹ سکول کی بیلڈنگ نے نہ کرایا دینا ہے اور نہ ہی ٹیکس دینا ہوتا ہے میری ناکش نولیج کے مطابق ملک میں تقریباً دو سے ڈھائی لائک پرائیوٹ سکول ہیں جس میں دو کروڑ سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان پرائیوٹ سکول میں دو فیصد پرائیوٹ سکول ایسے ہیں جس کی مہانہ فیص آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہیں یہاں پر عمرہ کے بچے پڑھتے ہیں انہی عمرہ کے بچے جن کے لئے وزیرہ تعلیم نے کہا تھا کہ والدین کو فیصوں میں بیس فیصد رہائیت دی جائیں دو فیصد سکول کی فیص آٹھ ہزار سے پندرہ ہزار تک ہے اور دو فیصد سکول چھ ہزار سے بارہ ہزار فیص لے رہے ہیں کچھ سکول پانچ ہزار سے آٹھ ہزار فیصے لیتے ہیں اور باقی پچاسی فیصد سکول ایٹی فائف پرسنٹ سکول جہاں میڈل کلاس تبکے کا بچہ پڑھتا ہے وہاں ہزار سے تین ہزار روپے تک فیص لی جاتی ہے انہی سکولوں میں انہی ایٹی فائف پرسنٹ سکولوں میں ایٹی پرسنٹ بچے رہائیتی فیص پر پڑھتے ہیں وہ رہائیتی فیص کیا ہوتی ہے وہ رہائیتی فیص یہ ہے کہ والدین آکے خود یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم تو تعلیمیداری کی فیص نہیں دے سکتے لیکن ہم اتنی فیص آپ کو دے سکتے ہیں تعلیمیداری ان سے کمپرمائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنی فیص دے سکتے ہیں اتنی دے آپ کا بچہ کوالیٹی ایڈیوکیشن حاصل کرے گا یہ پرائیویٹ سکول دی ڈی فرسٹ سے بچوں کو رہائیت دینا شروع کر دیتے ہیں ان کی میڈل کلاس تبکے کی اکسریت ایٹی فائف پرسنٹ جس میں میڈل کلاس بچہ پڑھتا ہے ان کی اکسریت شریف لوگوں پر مجھدنگل ہوتی ہے کیونکہ کسی برے شخص کے پاس یا برے دارے کے پاس آپ اپنا بچہ تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے یا کسی بھی چیز کے لیے نہیں بھیجیں گے یہ لوگ اتنے شریف ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آ کر ان پہ چڑھائی کر دیتا ہے ان کو ایسی کت ایسی تمہاری میں تو تھانے جا رہا ہوں میں تو یہ کر دوں گا اگر آپ کو ایکین نہیں آتا آپ کو لگتا ہے جھوٹ ہے تو اگر سیپ فیس بک ٹیوٹر اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو حقیقت خود معلوم ہو جائے گی اگر یہ پرائیوٹ سکول اور یہ دارے اتنے برے ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر اور آپ مانے ساتھ مل کر حکومت پاکستان وزیراعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پرائیوٹ سکول بان کرتے ہیں اور گورنمنٹ سکول گورنمنٹ سیکٹر کا ہر ورکر گورنمنٹ آفیسر کا ہر بچہ ہر انکر پرسن کا بچہ گورنمنٹ سکول میں جائے گا پرائیوٹ سکول مت بھیجیں پرائیوٹ سکول سکرپٹ ہیں مافیا ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر مطالبہ کرتے ہوں کہ انہیں آج ہی بھند کر دیا جائے اور میں آپ کو بتاؤں سازش تو یہی کی گئی ہے کہ جب اگست میں سکول کھلیں گے تو ان 85% میں سے 50% سکول بند ہو چکے ہوں گے کیونکہ یہ چار پانچ ماہ کا کرایا مالک مکان ماف نہیں کرے گا اس نے بہرحال آکے یہ لینے ہی لینا ہے اب آپ کمپیر کریں وہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں آج کے دول کے ساتھ جس انداز سے تعلیمی داروں کے خلاف اور والدین اور تعلیمی اداروں کو آپس میں لاکے کھڑا کرنا ان کے درمیان خلیج قائم کرنا والدین کو اور تعلیمی داروں کو فیصے دینی ہیں نہیں دینی ہیں کے چکر میں لگا کر کون کامیاب ہو رہا ہے بورڈ کے ایکزیمز ملتبینی کیے گئے ختم کر دئیے گئے میرے نسلیک تو 90% اب کا اس سے بہت ہوش ہے کہ پیپرز ہی ختم ہو گئے تو خوزارش یہ کرنی تھی پوچھنا سی یہ تھا کہ ای لیول او لیول کے جو ایکزیمز ہوتے ہیں جو لہور بورڈ نہیں لیتا پنجاب بورڈ بھی نہیں لیتا جہاں دو فیصد پرائیویٹ سکول امرا کا بچہ پڑتا ہے کیا وہ ای لیول او لیول کے ایکزیمز بھی ختم کر دئیے گئے ہیں بچوں کو پرموٹ کر دیا گیا یعنی کہ پرائیویٹ کولیجز اور یونیورسٹریز میں ایڈمیشن ٹائن پروں گے اس میں کوئی وقت نہیں آئے گا آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر بچہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا اور مقابلے کیلئے نہیں کھڑا ہوگا تو کیا کامیاب ہو جائے گا وہ کومیں جو میدانی جنگ میں بغیر ہتھیار کے اترتی ہیں کامیاب نہیں ہوتی وہ کوم جسے بجالی فطنے کے خلاف کھڑا کرنا تھا سچ کے خلاف کھڑا کرنا تھا اسے نیند کی پہلی دوست دے کے سلا دیا گیا تعلیم ہی آپ کا ہتھیار تھا تعلیم ہی آپ کا ہتھیار ہے اور تعلیم ہی آپ کا ہتھیار رہے گا لیکن کیا یہ تعلیم تعلیم اداروں کے بغیر ممکن ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم اور تعلیم ادارے اتنی ہی خراب ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بڑھاتے بچہ کاروبار کرنے کے لئے بہت سائی چیزیں آپ یقین جانیں اس سکول کے کاروبار سے زیادہ منافع اور پروفٹ دودھ دہی والے کما لیتے ہیں اگر کاروباری کرنا ہوتا نا تو پرائیویٹ سکول اور بہت سارے کاروبار کر سکتے ہیں فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اختیار آپ کے پاس ہے سوچنا آپ نے خود ہے جہاں رہیے خوش رہیے